اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چنل پر بہت بہت خوش آمدے سواگت ہے جو نئے وہ چنل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بی پی سی ٹی آری تھری پونٹ زیرو سکچک بھرتی کو لے کر ایک کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہے پر اکچھا تی تھی رد کیوں رد کیا گیا اگزام میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئے نوٹس بھی جاری کر دی گئی ہے اور ایج لیمٹ والے کنڈیڈیٹ کے لیے ایک کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے تو ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں بی پی ای سی کی اوفیشل ویب سائٹ پر آ چکا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ابھی کی کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے چھے تین دو ہزار چوبیس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگزامینیشن پورگرام ریوائزڈ یعنی کی جو ڈیٹ تھا اسے چینج کر دیا گیا ہے تو کون سی نئے نوٹس جاری کی گئی ہے اب آپ کا اگزام کب سے شروع ہوگا تو میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری جنکاری دوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوفیشل نوٹس کو جاری کی گئی ہے بیہار لوگ سیوہ آیو شنسودھت پرکچھا کرم یعنی کی پرکچھا کا جو کرم تھا اس میں شنسودھت کر دیا گیا ہے ویڈیاپن سنکیہ بائیس دوہزار چوبیس ادھیاپک نیوکتی پرتیو گیتہ پرکچھا ٹی آری تھری ہے تو دناغ انتیس دو دوہزار چوبیس کو گھوست پرکچھا کرم میں دناغ سولہ تین دوہزار چوبیس دیکھ سکتے ہیں کہ اکل پالی کو آیو جت کی جانے والی پرکچھا کو اپری ہر کارنوں سے استھگت کیا جاتا ہے یعنی کی جو سولہ تاریخ کو اقزام ہونا تھا اسے رد کر دیا گیا یعنی کی اب جو ہے آپ کا سولہ تاریخ کو بی پی ای سی کا اقزام نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دو دن اقزام تھا ایک تھا سولہ تاریخ کو ایک تھا پندرہ تاریخ کو تو سولہ تاریخ کا جو ڈیٹ تھا اسے رد کر دیا گیا ہے اب پندرہ تاریخ کا اقزام ہے یا پھر نہیں ہے تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ایون دن آگ پندرہ تین دوہزار چوبیس کو دو پالیوں میں آیوجت کی جانے والی پرکچھا کا کرم یتھائیت رہے گا جو نمنوت ہے یعنی کہ صرف اور صرف چینجز جو کیا گیا جو رد کیا گیا پرکچھا ڈیٹ وہ صرف اور صرف سولہ تین دوہزار چوبیس والا جو تھا اسے رد کر دیا گیا بٹ اگر آپ پندرہ تین دوہزار چوبیس میں اگزام دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ پندرہ تین دوہزار چوبیس کو آپ اگزام دے سکتے ہیں بٹ سولہ تین دوہزار چوبیس کو آپ اگزام نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ رد کر دیا گیا ہے اور ایک دو دنوں کے اندر میں ہی آپ کو ڈیٹ جو ہے جاری کر دیا جائے گا کہ سولہ تین دوہزار چوبیس والا کنڈیڈیٹ کا اگزام کب سے شروع ہوگا یہ تھی کافی important ویڈیو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ age limit کو لے کر کیا update نکل کر آرہی ہے سرکار کا کیا کانہ ہے کیا آپ کا چھوٹ ملے گا age limit والے کو نہیں تو دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ میں نے تین دن پہلے ایک ویڈیو ڈالا تھا اس میں بتایا تھا کہ جتنے بھی نیتہ ہیں بی جے پی کی اس سارے نیتہ کا یہی کانہ ہے کہ age limit میں چھوٹ ملے گی اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بیہار سرکار کا بھی یہی کانہ ہے کہ age limit والے candidate کو چھوٹ ملے گا بٹ یہ کہ تیاری 3.0 میں چھوٹ نہیں ملے گا آپ کو جو چھوٹ ملنے والی ہے وہ تیاری 4 میں آپ کو چھوٹ ملے گی وہ بھی صرف اور صرف پانچ سال کے لیے کیونکہ بیہار سرکار نے پہلے ہی بڑا فیصلہ لیا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ سمرار چودری صاحب سے اور نتیش سرکار سے لگتار بات ہو رہی ہے age limit کو لے کر اور نتیش کمار بھی agree ہیں اور سمرار چودری صاحب نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم جو ہے کم سے کم ہر candidate کو پانچ سال کا چھوٹ دے گے تو یہ تھی کافی important ویڈیو کیونکہ سولہ تاریخ میں بالکل بھی وقت نہیں ہے بٹ کسی وجہ سے کسی کارن کی وجہ سے جو سولہ تاریخ کو exam ہونا تھا بی پی سی تیاری 3.0 کا اسے رد کر دیا گیا ہے اب جو ہے نیا date جو ہے نیا schedule جو ہے کل یہ پرسوں جاری کر دیا جائے گا تو یہ تھی کافی important ویڈیو اور میں آپ کو age limit کو لے کر بھی بتا دیا ہوں کہ age limit کو لے کر لگتار بات ہو رہی ہے اور سرکار بھی agree ہے آپ کو تیاری 3.0 میں نہیں تیاری 4 میں آپ کو موقع دے دیا جائے گا تو یہ تھی کافی important ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پرنس کریں اور اس ویڈیو کو آپ دوستوں تک ضرور شیئر کریں یہ تھی آج کی ویڈیو سلام علیکم